السلام علیکم فرینز آپ دیکھ رہے ہیں سموک کرکٹ لائیو کومنٹری یہ ہمارا تیسرا یوٹیوب چینل ہے جس سے پہلے ہمارا سموک کرکٹ اور سموک کرکٹ لائیو کے نام سے بھی یوٹیوب چینل ہے اس کو بھی جا کر سبسکرائب کر دیں اور یہ ہمارا نیا یوٹیوب چینل جس پہ آج ہماری پہلی ویڈیو جو ہے ہم جو ہے وہ اپلوڈ کرنے والے ہیں تو کر رہے ہیں تو جلدی سے جا کر سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیگا شیئر بھی کر دیجیگا کیونکہ کرکٹ کے حوالے سے نئی اپ ڈیٹس اور پی ایس ایل کے حوالے سے اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہے گی انہیں یوٹیب چینلز پہ اور پی ایس ایل کی سوری پی ایس ایل کے علاوہ جو بھی جو بھی میچزیں انٹرنیشنل میچزیں پاکستانی میچزیں ان کی لائف کرکٹ کومنٹری جو ہے وہ اردو میں آپ کو ملتی رہے گے اس یوٹیوب چینل سے تو جلدی سے سبسکرائب کریں کیونکہ لائیو کومنٹری کرنے والے ہم ہم جو ہے وہ آسٹریلیا اور نیو زیلیند کا جو تیسرا ٹی ٹونٹی میچ ہے جو تین مارچ کو کھلا جائے گا اس سے ہم لائیو کومنٹری کی جو ہے وہ آگاز کریں گے اس یوٹیوب چینل سے تو جا کے سبسکرائب کر دیں تو بات کریں لاہور کلندر اور ملتان سلطان کے درمیان آج جو ہے وہ میچ کھلا جانا ہے ساتھوہ میچ اور آٹھوہ میچ پشاور اور کوئٹا کا کھلا جائے گا تو پہلے میچ کی بات کریں تو ملتان سلطان اور لاہور کلندر کی میچ کی بات کریں تو پہلے پوائنٹ سٹیبل کی بات کریں تو لاہور کلندر کی پوائنٹ سٹیبل میں جو ہے وہ پہلی پوزیشن ہے جس نے دو میچ جیتے ہیں دونوں دو کھیلے ہیں دونوں جیتے ہیں چار پوائنٹس کے ساتھ پہلے نمبر پہ اور ملتان سلطان نے دو میچ جیتے ہیں دونوں ہارے ہیں اور پانچویں نبر پہ کھڑی ہیں ملتان سلطان تو اگر یہ لاہور کلندر یہ میچ ہاتھی ہے تو دوسری پوزیشن پہ آ جائے گی پہلے پہ اسلام آباد آ جائے گی اگر لاہور کلندر کو اپنی پوزیشن برقرار رکھنی ہے پہلے نبر پہ تو یہ میچ لاہور کلندر کو جیتنا ہوگا تو اب بات کریں ہیڈ ٹو ہیڈ لاہور کلندر اور ملتان سلطان کی تو لاہور کلندر اور ملتان سلطان کے درمیان سات میچز کھیلے گئے ہیں پورے جس میں تین ملتان جیتے ہیں اور چار میچز جو ہے لاہور کلندر نتیج سے جیتے ہیں تو ہیڈ ٹو ایڈ میں لاہور کلندر کو برتری ہے ملتان سلطان پر اور ملتان سلطان کے ٹاپ بیسمنٹ کی بات کریں تو صرف دو ہی پلیز جو ہے انہوں نے ہنڈڈ سے زیادہ میں رنس بنایا ہیں جس میں محمد رزوان نے ایک سو بارہ رن بنایا ہیں دو میچز میں اکتر کاؤن کا ہائیسٹ جو ہے وہ سکور تھا اور جیمز بن نے دو میچز میں ایک سو رن بنائے جس میں چوراسی کاؤن کا ہائیسٹ سکور تھا اس کے علاوہ رولی روسو شوئی مقصود بریتھ ویٹھ کورشید شاہ سوری ان چاروں نے اتنی اچھی پرفارمس نہیں کیے اور اس کے علاوہ سوہل ترنیویر کرس لن اور شاید آفریدی بھی اتنی اچھی پرفارمس نہیں کر پائے سوہل ترنیویر نے چار رن بنائے کرس لن نے دو اور شاید آفریدی نے کوئی بھی رن نہیں بنائی تو لاور کلندر کے بیٹسمن کی بات کریں تو صرف دو بیٹسمن ان کے بھی جو ہے وہ ٹاپ پرفارمس رہے ہیں جس میں محمد آفریدی نے دو میچز میں ایک سو چھے رن بنائے جن میں تہتر کا ان کا ہائیسٹ سکور تھا ناٹ آؤٹ اور فقر زمان نے دو میچز میں ستانوے رن بنائے جس میں بیاسی کا ان کا ناٹ آؤٹ ہائیسٹ سکور ہے اور اس کے علاوہ سوہل اکتر نے پینتیس رن بنائے دو میچز میں راشد خان نے ستائیس بینڈنگ نے بائیس آغاز سلمان نے ایک کس رن بنائے سامیت پٹیل اور ڈیویڈ ویزے نے بھی اتنی اچھی پرفارمس نہیں کیے تو لاور کلندر کے ٹاپ بولرز کی بات کریں تو اس میں شاید شاید آفریدی نے دو میچز میں چار وکٹیں حاصل کیے ہارس راوف اور سلمان مرزا نے جو ایک ایک میچے کھلا ہے ہارس راوف نے تین وکٹیں حاصل کیے سلمان مرزا نے ایک وکٹیں حاصل کیے اس کے علاوہ راشد خان نے وکٹیں تو نہیں لی لیکن اچھے اکونومی کے ساتھ بیسمنٹ کو تنگ بہت کی بڑا کیا ہے لیکن راشد خان کچھ ہی میچز میں آگے میچز آنے والی میچز میں نہیں کھیلنے والے کیونکہ اس میچ میں ابھی راشد خان نہیں ہے کیونکہ ان کی سیریز ہے تو وہ چلے گئے اپنے وطن واپس اور ڈیویڈ ویزے نے ایک وکٹیں حاصل کیے شانواز دھنی نے ایک میچز میں دو وکٹیں حاصل کیا اچھی پرفارمس کر کے شاہدہ فریدی نے دو میچز میں دو وکٹیں حاصل کیے اور کارلوس براتویڈ نے بھی دو میچز میں دو وکٹیں حاصل کیے اس کے علاوہ کسی نے بھی اتنی اچھی پرفارمس نہیں کیے تو یہاں پر ملتان سلطان کے پلینگ 11 کی بات کریں تو ملتان سلطان کا پلینگ 11 وہی رہی گا جس پلینگ 11 میں پچھلا میچ انہوں نے کھیلا تھا تو ان کے پلینگ 11 کی بات کریں تو کرسلن ہے محمد رزوان کی کپٹن اس ٹیم کے جیمز ون ہے سوئے مقصود ہیں رالی روسو خوشتل شاہ شاہد آفری دی کارلوس براتھویٹ سوہل تنویر عثمان قادر اور شاہ نواز دھنی تو یہ تھی ملتان سلطان کی پلائنگ 11 لیکن لاہور کلندر کی پلائنگ 11 کی بات کریں تو ایک سے دو تبدیلیاں ہو سکتی ہے کیونکہ راشد کھان بھی ابھی اس ٹیم میں نہیں کھیل رہے ہیں واپس جا چکے ہیں اور اس ٹیم کی پلائنگ 11 کی بات کریں تو فخر زمان ہے سوئے لکتر کیپٹن ہے محمد آفیز اور جوئے ڈینلی اور ٹوم ایبل ان دونوں میں سے کوئی ایک ہی کھیل پائے گا بینٹ ٹنک ہیں وکیٹ کیپر سمیت پٹیل اور ڈیویڈ ویزے احمد دانیال اور محمد فیضان ان دونوں میں سے بھی کوئی ایک ہی کھیل پائے گا اور ہارس ٹاوف شاہن شاہ فریدی اور سلمان مرزا تو یہ ٹیم پلائنگ 11 ملتان سلطان اور لاہور کلندر کی اور ہیڈ ٹو ہیڈ 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 ہم نے آپ کو بتایا تو آج دو میچز کھیلے جانے یہ پہلا میچ ہے پہلا میچے لاہور اور ملتان کے درمیان تو فرید ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں کیونکہ آنے والے جنوں میں ہم لائیو کومنٹری کرنے والے ہیں کرکٹ کی اور آسٹریلیا اور نیوزیلین کا تیسرا ٹی ٹوئنٹی میں تین مارچ کو کھیلا جائے گا اس کی لائیو کومنٹری کریں گے اپنے اس یوٹیوب چینل پہ سموک کر کے لائیو کومنٹری تو جلدی سے سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والے دنوں میں آپ کو لائیو کومنٹری ہمارے ملتی رہے نوٹفیکشن کے در یہ تو مجھے دیجئے جہادہ تب ناخیار لکھیں اپنے آس پاس صفائی بنا کر رکھیں خود بھی خوش رہیں اور دوسروں کو بھی خوش رکھیں اللہ حافظ السلام علیکم